بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نزہد پروین گورنمنٹ ڈگری گرز کالج بلک تیرہ میں شعبہ اردو میں اسسسٹن پروفیسر ہوں آج ہم اردو لازمی سال اول گیارنی جماعت کے نصاب میں شامل حصہ نظم میں سے نظم برسات کی بہاریں پڑھیں گے نظم پڑھنے سے پہلے اس نظم کے شائل نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نظیر اکبر آبادی کا تاریخ پدائش سن سترہ سو پینتس ہے اور تاریخ وفات اٹھارہ سو تیس ہے نظیر اکبر آبادی اردو شائری کی پوری تاریخ میں وہ شخصیت ہیں جو خود ایک دور ہیں یعنی ان کے سامنے مولیہ سلطنت کا زوال ہوا برطانی حکومت کی ورطری ہوئی میر اور سودہ سے لے کر ناسخ اور آتش تک انہوں نے اردو شائری کا اٹھکا سب ہی کچھ دیکھا انہوں نے ایک سچے فنکار کی طرح اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کی شائری آپ بھی تیسے زیادہ جگ بیتی ہے وہ بھی عوام کی زبان میں اسی لئے نظیر اکبر آبادی کو عوامی شائر کہا جاتا ہے تو امتحان میں آپ سے یہ انسی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس شائر کو عوامی شائر کہا جاتا ہے اور نیچے کچھ شائروں کے نام دیئے ہوں گے جس میں سے آپ نے پھر درست جواب پر ٹک لگانا ہوگا یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظیر اکبر آبادی جو ہیں وہ انہیں کیا کہا جاتا ہے اور پھر نیچے کچھ جواب آبادی ہوں گے جس میں سے آپ نے عوامی شائری پہ ٹک لگانا ہوگا نظیر اکبر آبادی سے تعریف کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب میں موجود نظم برساد کی بہاروں کی طرف تو یہ دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے اس میں یہ صفحہ نمبر 129 پر یہ نظم ہے برساد کی بہاریں اچھا عزیز تعلبات اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں اس نظم کا تھوڑا سا تعریف بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نظم میں کیا بیان کیا کیا ہے اور آپ کی دلچسپی جو ہے وہ برکرار ہے اس نظم میں شائر نے برساد کے بارے میں بتایا ہے برساد کی خوبصورتیوں کے مناظر بیان کیے ہیں اور جیسے کہ بہت سارے ممالک میں شدید ترین موسم سردی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بہار کا موسم آتا ہے اس لئے ان علاقوں کی زبانوں میں بہار کی تعریف میں نظمیں کہی جاتی ہیں اس کے برخلاف برے صغیر کا بیشتر علاقہ گرم ہے اور یہاں سخت گرمی گزر چکنے کے بعد برساد کا موسم آتا ہے اور یہ برساد جو ہوتی ہے یہ ہمارے ماحول میں بہت پرلف تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں بلکہ اس کے اثر سے انسانوں کی ذہنی اور عملی سرگرمیاں بھی خوشکبار ہو جاتی ہیں اسی لئے ان علاقوں کے عدب میں برساد سے مطالق اشار جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں اسی طرح برے صغیر پاکوہند کے موسموں کے لحاظ سے نظیر اکبر آبادی نے بھی نظمیں لکھی ہیں اور اس میں یہ برساد پہ جو نظم انہوں نے لکھی ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے تو اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں میں اس نظم کی ریڈنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی مشکل الفاظ کے معنی بھی اور اشار کی تشریح بھی اور وضاحت بھی کرتی جاؤں گی تو عزیز طالبات آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کیجئے اور جو بھی نئے الفاظ آئیں جو آپ نے پہلے نہ پڑھے ہوں یا آپ کو نہ بتا ہوں تو ان کو آپ ساتھ ساتھ سیکھتی جائیے مشکل الفاظ میں انڈرلائن کرتی جاؤں گی اور آپ کو ان کے معنی بتاتی جاؤں گی اور آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جائیے گا پڑھنا شکر کرتے ہیں ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لہلہاہت باغات کی بہاریں بھوندوں کی جمجمعوت کترات کی بہاریں ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں اب اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں یہ ایک بند ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو پانچ مصروں پر مشتمل ہے ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ پانچ مصرے ہیں اور اس کو ہمیں ایک بند کہتے ہیں تو اس میں شاعر کیا بتا رہے ہیں ہوا ہوا سے کیا مراد ہے ہوا سے مراد ہے موسم یعنی برسات کا موسم تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ برسات کی موسم میں ہر طرف رونک اور خوشی کا سما پیدا ہو گیا ہے سبزہ لہل ہا رہا ہے باغوں کے درختوں پر مستی کا عالم ہے اور بارش کی بندوں کا لگاتار گرنا اور گتروں کا ٹپکنا جو ہے وہ جاری ہے اور ہر طرف ہر چیز میں برسات کی کیفیت کا اثر نمائیہ ہے بادل ہوا کے اوپر وہ مس چھا رہے ہیں جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں پڑھتے ہیں پانی ہرجہ جل تھل بنا رہے ہیں کلزار بھیگتے ہیں سبزہ نہ آ رہے ہیں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی باہر ہیں ٹھیک ہے اب جو بادل ہیں وہ آسمان کے اوپر مست ہو کر چھا رہی ہیں جھڑی کسے کہتے ہیں جھڑی یعنی بارش کا مسلسل برستے رہنا تو بارش مسلسل برس رہی ہے اور اس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے پڑھتے ہیں پانی ہرجہ ہرجہ یعنی ہرجہ جل تھل یعنی جگہ جگہ پانی کا کھڑا ہو جانا گلزار یعنی باغ اور سبزہ یعنی ہریالی گھاز پوز پودے درخت تو شاعر اس میں یہی کہتا ہے کہ بادل جہیں وہ ہوا میں اڑھ رہے ہیں اور مسلسل بارشوں سے ہم لگتا ہے کہ خوشی کا جشن منا رہے ہیں ہر طرف جل تھل ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور اس سے ہر چیز جو ہے وہ ہری ہو گئی ہے تازہ اور شادھاب ہو گئی ہے جنگل سب اپنے طرف پر ہریالی سج رہی ہیں گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہی ہیں بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں اللہ کے نکارے نوبت کے بچ رہے ہیں کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہار جنگلوں نے اپنے جسم پر تانی یعنی اپنے جسم پر ہریالی کا لباس پہن لیا ہے ٹھیک ہے اور پھول جو ہیں بوٹے یہ سب جو ہیں وہ دھج رہے ہیں یعنی سجے ہوئے ہیں سجاوٹ بجلی چمک رہی ہیں بادل گرج رہے ہیں اور اللہ کے نکارے نوبت کے بچ رہے ہیں اب نکارے نوبت کے بچ رہے ہیں نوبت کا نکارہ بچنا جو ہے اس سے مراتی ہے شہنائی بچنا شادیانے بچنا جیسے پہلے زمانے میں اعلان کیا جاتا تھا تو ڈھول پیٹ کے اعلان کیا جاتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ تمام جو درخت ہیں پودے ہیں انہوں نے اپنے جسم کے اوپر خوبصورت ہرے رنگ کا لباس پہن لیا ہے ان کی مٹی جو ہے وہ بارش سے دھول گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمراری اور رحمت کے نکارے بج رہے ہیں اور یہ بارش کے موسم کی خوبصورتی ہے ہرجہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہرجہ ہرے بچھونے جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں حکنے کیا کیا ہرے بچھونے کیا کیا مچی ہیں یارو مرسات کی باہر ہرجہ یعنی ہر جگہ سبزہ جو ہے وہ ایک بچھ گیا ہے بستر کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جو ہے وہ ہرے رنگ کا بستر بچھا دیا ہے سبزے کا تو اس میں بند میں چاروں جو مچھ رہے ہیں اس میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ گویا کسی تقریب میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہرے رنگ کا بستر جو ہے وہ بچھا دیا گیا ہے اچھا جناب سبزوں کی لیہ لہا ہٹ کچھ عبر کی سیاہی اچھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کا ہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے مہ تابا ماہی یہ رنگ کون رنگے تیرے سوائے لاہی کیا کیا مچی ہیں یارو پرسات کی باہر ہیں سب سے جو ہیں وہ لہلہ آ رہے ہیں ہوا سے آسمان پر جو ہے وہ سیاہی بادلوں کی سیاہی ہے اور جو کوسی کزا کے رنگ ہوتے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں اور ہر چیز بارش میں بھیگ رہی ہے ماہ یعنی چاند ماہی یعنی مچھلی تو چاند سے لے کے مچھلی تک سب بھیگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ وہ یہ نظارے ہمیں دکھا سکیں چھت گرنے کا کسی جا کل شور ہو رہا ہے دیوار کا بھی دھڑکا کچھ ہوش کھو رہا ہے دردر حویلی والا ہر آن رو رہا ہے مفلس سو جھونپڑے میں دل شاہد سو رہا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی باہرے گول کا مطلب بھی شور ہی ہے دھڑکا یعنی خوف ٹھیک ہے تو کسی کے گھر میں کسی کی چھت گر گئی ہے کسی کو دیوار کے گرنے کا خوف لگا ہے اور جو حویلی والا ہے اس کا بہت نقصان ہو گیا بارش کی وجہ سے تو وہ رو رہا ہے لیکن جو چھونپڑے میں آدمی سو رہا ہے وہ بہت آرام سے اور سکون سے سو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھانس پوس کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں چھونپڑے ہوتے ہیں وہ اگر گر بھی جائیں تو پک کے مقابلے میں ان کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا اور چھونپڑا بڑی آسانی سے اور کم خرچ میں دوبارہ بن جاتا ہے اور اس کے گرنے سے اس میں رہنے والوں کو چوٹ بھی نہیں لگتی اس کے برخلاف پک کے مکانوں اور حویلیوں میں دیوار یا چھت کی گرنے سے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور ان کی مرمت پر پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے تو یہ سب باتیں برساند کے مصم میں تکلیفتیں ہو جاتی ہیں کیچر سے ہو رہی ہے جس جا زمین پسلنی مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو رہ چلنی پسلا جو پاؤں پگڑے مشکل ہے پھر سنگلنی جوٹی گری وہاں سے تو کیا تاپ پھر نکلنی کیا کیا مچی ہیں یار اوپر ساتھ کی بہار تو کیچر سے جگہ جگہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے جس سے پھسل جاتے ہیں اور پھر جب آنمی گر جاتا ہے تو پھر وہاں سے اور اس کیچر کی وجہ سے لوگ گری بھی جاتے ہیں اور ان کو رستہ چلنے میں مشکل بھی ہوتی ہے اور جب انسان گر جاتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے اور جب پاؤں سے جوتی بھی گر جاتی ہے تو پھر اس کی تاپ یعنی اس کی عزت اس کی شان و شوقت جو ہے وہ سب زمین میں مل جاتی ہے مٹی میں مل جاتی ہے تو یہی اس میں بتایا گیا ہے اور لوگ جو کوئی شریف آدمی جو ہے اگر وہ بھی فسل کر گر جائے تو لوگ جو ہے اسے ہم دردی کرنے کے بجائے اس پہ ہستے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر اس کے پاؤں سے جوتی بھی نکل جاتی ہے تو پھر اس کو جوتی کو اٹھانے کے لیے اس کو جھکنا بھی پڑتا ہے اور اس سے وہ پھر انسان گر دی سکتا ہے گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہیں موت تر فسلہ کوئی کسی کا کیچڑ میں مو گیا بھر ایک دو نہیں فسلتی کچھ اس میں آنک سر ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہار ہے اچھا یہ دلدل یعنی کیچڑ موت تر موت تر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو لیکن یہ تنزیہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے یہ کیچڑ میں لطپت ہو گیا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ خوشب دار ہو گیا ہے اور کوئی فسل گیا اور اس کے موہ میں کیچڑ بھی چلا گیا تو ایک دو نہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے گر جاتے ہیں اور بہت سارے سینکڑوں یعنی سو کے قریب لوگ جو ہیں ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوتے ہیں تو کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں تو کوئی آدمی جو ہے وہ گر گیا ہے اس کے موہ کے اوپر کیچڑ لگ گئی ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہاتھ ساتھ جو ہیں وہ بارش میں ہوتے رہتے ہیں تو یہی اس میں بیان کیا گیا ہے لیکن اب جو بارش ہوتی ہے تو اس میں کچھ اور مسائل ہوتے ہیں بجلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے سگنل نہیں آتے ہیں اور جو ہے بہت سارے ہاتھ ساتھ جو ہیں وہ ٹرافک کے زیادہ تر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اچھا اس نظم میں سے جو ایک اور اہم سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکزی خیال کا تو اس نظم کا مرکزی خیال آپ نے تحریر کرنا ہے اب مرکزی خیال میں آپ کیا تحریر کریں گے مرکزی خیال جیسے تو ہم پوری نظم پڑھ چکے ہیں اور آپ اس میں سے بہ آسانی مرکزی خیال تیار کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں کہ اس نظم میں ہم نے کیا پڑھا ہے تو اس نظم میں ہم نے برسات کے منازع کی جو تفصیل ہے وہ بڑی خوبصورتی سے پڑھی ہے جو شاعر نے بیان کی ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ موسموں کا بدلنا ہواوں کو چلنا آسمان پہ بادلوں کا آنا مسلہ دھار بارش پڑھنا ہر طرف سبزہ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور تمام کیفیات جو انہوں نے بہت مزے لے کر بیان کی ہیں اور برسات کے زمانے میں جو انسانوں کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں خوشی کی اور یہ تماشے کی طرح لگتی ہے اور اس کے علاوہ سرگرمیاں بھی مخصوص نویت کی ہو جاتی ہیں اس میں برسات کے موسم میں ہر چیز جو ہے وہ خوشگوار لگتی ہے بلی مسیبتیں جو ہیں وہ بھی خوشگوار ہی لگتی ہیں اور اس میں لوگوں کا کیچر کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے بوسیدہ اور کمزور مکان جو ہیں وہ کر جاتے ہیں اس سے بھی ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے لیکن پھر بھی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو برسات کا ماحول جو ہے وہ دہائی پر لطف ہوتا ہے تو عزیز طالبات اب جو ہے میں اس نظم کا مرکزی خیال آپ کو لکھنے کے لیے دے رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ آسانی اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریک کر سکتی ہیں مشکل نہیں ہے اور میں نے آپ کے لیے اس نظم کے مشکل الفاظ جو ہے وہ بھی نوٹ کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ جو ہے وہ تحریک کر سکتی ہیں الفاظ مائنے لہلہہت لہلہانہ یعنی سبزے کا ہوا سے ہلنا جم جماور چمہ دمک کترات کتری کی جما خات داؤ ادا انداز جھڑی یعنی مسلسل بارش برسنا ہرجہ ہر جگہ جل تھل ہر جگہ پانی کا کھڑا ہو جانا گلزار یعنی باغ تانی یعنی بدن دھاج یعنی سجنا سجاوٹ نوبت کے نکارے یعنی شہنائی یا شادیان بجنا عبر یعنی بادل کاہی یعنی سبز رنگ سیاہی سبز رنگ جو ہوتا ہے اس کو ہم کاہی رنگ کہتے ہیں ماہ یعنی چاند ماہی یعنی مچھلی دھڑکا یعنی خوف مفلس یعنی وریب تاب مانی شان و شوکت موتر یعنی اتر یا خوشبو لیکن یہاں جیسے میں نے بتایا تھا تشریف کرتے ہوئے کہ یہاں تنزیہ انداز میں استعمال ہوا ہے مراد یہ ہے کہ کپڑے کیچر میں لطپت ہو جاتے ہیں تو یہ الفاظ مانے جو ہیں آپ نوٹ کر لیجئے عزیز طالبات مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور اب آپ یہ الفاظ مانے نوٹ کر لیجئے اور اس نظم کا مرکز خیال بھی تحریف کر لیجئے بہت شکریہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ